اپیسوڈ کی شارٹنگ میں ڈوچنگ جیانگ کی ممی سے ملنے کیلئے گئی تھی اسے وہاں پر پتہ شلتا ہے کہ جیانگ مارننگ میں یہاں پر آیا تھا پر وہ اسے اوڈ کیوں کر رہا ہے سوچ رہی تھی پھر باؤ کو کال کرتی ہے تو وہ جان بوجھ کر جو سے چلا کر بات کرتا ہے ڈوچنگ پوچھتی ہے جیانگ کو کیا ہوا ہے کیا وہ ٹھیک نہیں ہے باؤ وہ ٹھیک ہے کہتا ہے جیانگ سب سن رہا تھا ڈوچنگ پوچھتی ہے اگر سٹوڈیو میں میری ہیلپ چاہیے تو میں ہیلپ کرنے کیلئے آ جاؤں گی وہ کہتا ہے سٹوڈیو اچھی چل رہی ہے اور جیانگ اپنے نیو سانگ لیکھ رہا ہے تم ٹینشن مت لو وہ ٹھیک ہے بول کر فون رکھ دیتا ہے پھر جیانگ سے تم دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے پوچھتا ہے پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور جیانگ جو چکن ونکس بنایا تھا اسے ٹیسٹ کرنے کیلئے کہتا ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے یہ کیسا ہے پوچھتا ہے باؤ ٹھیک ہے کہتا ہے اور تھوڑی تعریف کر دیتا ہے جیانگ بھی کھا کر دیکھتا ہے اور دوچین کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر اسے ایک ایڈیا مل جاتا ہے پھر وہ بھاگ کر اپنا روم جاتا ہے اور وہ اپنا نیو سانگ لیکھتا ہے وہ سانگ لیکھ رہا تھا تب ہی کوئی آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے باؤ تو گھر چلا گیا ہے اور یہ کہیں کوئی چور تو نہیں ہے بول کر نیچے دیکھنے کے لیے جاتا ہے کیچین میں ایک آدمی چاکو دھار کر رہا تھا اسے مارنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ ساو پیں گے دونوں ایک دوسرے کو اسے دیکھ کر چلانے لگتے ہیں جیانگ اس سے پوچھتا ہے تم اندر کیسے آئے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں کال کیا پر تمہارا فون سویش اپ تھا اسی لیے میں پاسورڈ کھول کر اندر آ گیا سب لائٹ آب تھا مجھے لگا کہ کوئی بھی نہیں ہے میں خود کا کھانے کے لیے کچھ بنانے کا پلاننگ بنا رہا تھا اور تم ابھی تک وہی پاسورڈ رکھے ہو جیانگ میں کل چینج کر دوں گا کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو وہ اپنی لور کے بارے میں بتانے لگتا ہے جیانگ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے تم مجھے بتایا کرتے تھے ساوپنگ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کیچی نیاد ہے یہ نام سن کر جیانگ حیران تھا اور اس کی پورا نام کیا ہے پوچھتا ہے ساوپنگ اس کی پورا نام بتا دیتا ہے تو جیانگ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ ڈوہ چینج کی بیسٹ فرنڈ ہے وہ ہاں کہتا ہے کیا شاندار قسمت ہے ہم دونوں کی گل فرنڈ بیشٹی ہے یہ سن کر جیانگ اس سے چوپ رہنے کے لیے کہتا ہے تم کیا کیا سوچ رہے ہو اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم یہی سب بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو وہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس کیچین کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بڑی نیو جھے تو مجھے بتا جیانگ اس سے پاس آنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے سیر پر مار کر بے وکیپ کی طرح بات مت کرو کہتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اسی لیے ساوپنگ اس سے کہتا ہے اگر ہم ہماری کرش کو جلد سے جلد اپنا فیلنگس نہیں بتائیں گے تو کوئی اور آدمی آ کر اسے لے جائے گا اور وہ اس کی گل فرنڈ بن جائے گی جیانگ ڈوچنگ اور جین کے بارے میں سوچ کر ڈر رہا تھا کہیں وہ جین کی گل فرنڈ تو نہیں بن جائے گی ساوپنگ اس سے کیا ہوا ہے پوچھتا ہے پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہتا ہے پر وہ نہیں جا رہا تھا اس لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو ہم دونوں نیو مو بھی دیکھتے ہیں اور وہ اسے ہورور مو بھی دکھاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر ڈر رہا تھا اگلے مورننگ جیانگ فون پر بات کرتے کرتا گھر سے بہار نکلتا ہے اور وہ اتنا بیجی تھا جو باؤ کو بھی نہیں دیکھتا ہے اور وہاں سے جا رہا تھا باؤ اسے رو کر اس کا فیس دے کر لیٹ نائٹ تک کام کرنے سے منع کرتا ہے دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں جی اے کی اسسٹنٹ ان پر نجے رکھی ہوئی تھی پھر وہ جی اے کو کال کرتی ہے وہ ان کا پیچھا کرنی کے لیے کہتی ہے جیانگ باؤ سے پوچھتا ہے میرا ایک فرینڈ کی گل فرینڈ ہے جو اپنے دسمن کے ساتھ میں کلوج ریلیشنشپ بنا رہی ہے اسے کیا کرنا چاہیے تو باؤ اسے ہی الٹا پوچھتا ہے کیا ڈو اچینگ اور جین ساتھ میں ہیں جیانگ نہیں ہے کہتا ہے اور وہ سچ بتانے جا رہا تھا پھر رک جاتا ہے باؤ اسے ایسے دے کر ہسنے لگتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ ڈو اچینگ کے بارے میں بول رہا ہے جیانگ اسے چوب رہنے کے لیے کہتا ہے میں میرے فرینڈ کے بارے میں بات کر رہا تھا باؤ پوچھتا ہے کون فرینڈ میں تمہارے سب فرینڈ کے بارے میں جانتا ہوں اور اسے بتاتا ہے جین سبھی لڑکی پر چانس مارنے میں ایکسپرٹ ہے یہ سن کر جیانگ غصہ ہو رہا تھا پھر اسے جین کا میوجک سٹور چلنے کے لیے کہتا ہے دوسرے طرف جین اور ڈو اچینگ سٹور سے باتیں کرتے نکل رہے تھے تبھی اس کی ایک پیر کام کرنی بند کر دیتی ہے اور وہ گیڑنے والی تھی جین اسے پکڑ لیتا ہے اور لے جا کر بیٹھاتا ہے اور اس کی پیر چیک کر رہا تھا تبھی جیانگ اور باؤ وہاں پر آتے ہیں باؤ انہیں اسے دیکھ لیتا ہے اور کار رو کر وہ جیانگ کو آگے دیکھنے نہیں دیتا ہے اور تمہارا ہیرسٹیل آج کول نہیں دیکھ رہا ہے بول کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے جین ڈو اچینگ اور ڈاکٹر سے ملنے چلنے کیلئے کہتا ہے پر وہ نہیں جا رہی تھی اسی لئے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے ڈاکٹر اس کی ریپورٹ دیکھ کر بتاتے ہیں تمہاری بیماری اب اثر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ڈو اچینگ ان سے پوچھتی ہے اس کے پاس اب کتنے سال بچے ہیں وہ تین سے پانچ سال بتاتے ہیں اگر تمہاری کنڈیشن ٹھیک رہی تو تم دس سال تک بھی جی سکتی ہو یہ سن کر وہ سیڑ ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے مجھے سب پہلے ہی پتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں کتنے سال تک جی سکتی ہوں اگلے سن میں جیانگ اور باؤ سٹور جاتے ہیں جیانگ ڈو اچینگ کہاں ہیں پوچھتا ہے تو باؤ اسارہ کر کے بتانے سے منع کرتا ہے وہ لیڈی اسے ایسے دیکھ کر تمہارا آنکھ کو کیا ہوا ہے پوچھتی ہے تو وہ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے پھر جیانگ کو واپس چلنے کے لیے کہتا ہے دونوں چلے جاتے ہیں جی اے ہی ان پر نجے رکھی ہوئی تھی جیانگ ڈو اچینگ کو کال کرتا ہے پر اس کی کال نہیں لگتی ہے جین ڈو اچینگ کی موٹ ٹھیک کرنے کے لیے فلاور گارڈن لے کر جاتا ہے ڈو اچینگ وہاں پر بہت خوش تھی پھر جین اسے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور اسے ٹائم پر میڈیسن کھانے کے لیے کہتا ہے اور تم مجھے اپنی باتیں شیئر کر سکتی ہو بول کر اس کی سیر پر ہاتھ فیرتا ہے جیانگ یہ سب دیکھ کر غصہ ہو رہا تھا پھر اس کے جانے کے بعد ڈو اچینگ کو آواج لگاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو ڈو اچینگ اس سے پوچھتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو اس سے پوچھتا ہے کیا میں یہاں پر نہیں آ سکتا اور اسے کہتا ہے تم بس ٹور پر کام کرنے جا سکتی ہو پر تم بعد میں جین کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتی تو وہ کہتی ہے تم مجھے اتنے دنوں سے اوائٹ کر رہے تھے اور آج مجھے میرے بوس کے ساتھ میں دیکھے تو یہاں پر آگے ہو میں جین سے کیوں نہ ملو ریجن دو وہ اس سے ریجن دے نہیں پاتا ہے اس لیے وہ کہتی ہے ہم دونوں کا کانٹریکٹ ریلیشنشپ ہے جین ویسے بھی برا آدمی نہیں ہے اور وہ میری کیر کرتا ہے جیانگ اس سے پوچھتا ہے کیا تم کو کیر کرنے کی ضرورت ہے اگر اسی بات ہے تو میں تمہاری کیر کر سکتا ہوں اور جین کا برائی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر تم میری گرفر نہیں ہوتی تو جین تمہارے ساتھ میں اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا دوچینگ اس سے پوچھتی ہے تم یہ بولنا چاہتے ہو کہ جین جان پوچھ کے تمہیں ٹارگٹ بنانے کیلئے مجھے اپروچ کر رہا ہے جینگ کہتا ہے تم سٹوپیٹ مت بنو اور اسے برا بھلا بھی بول دیتا ہے یہ سب سن کر وہ گصہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے جلی جاتی ہے اگلے سن میں جینگ کے پاس جین اور ڈوچینگ کی ساتھ والی فوٹو رہتی ہے وہ جینگ کو کال کرتی ہے پر وہ نہیں اٹھاتا ہے اگلے دن وہ اس سے فوٹو بھیج دی تھی پھر اسے اپنے گھر ملنے کیلئے بلائی تھی جینگ اس سے پوچھتا ہے تمہیں یہ فوٹو کہاں سے ملا وہ کہتی ہے ڈوچینگ اچھے لڑکی نہیں ہے جینگ اس سے پوچھتا ہے تم ڈوچینگ کے اوپر نجے رکھنے کیلئے آدمی بھیجی تھی جینگ کہتی ہے کیا تم میرے بارے میں ایسے سوچتے ہو میں یہ کیوں کروں گی آج مورننگ میں میرے منجر مجھے کال کر کے بتایا کہ کسی کو ڈوچینگ کی ایک بڑی نیوز ملی ہے مجھے اس فوٹو سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر بھی میں اس فوٹو کو اس ریپورٹر سے سب خرید لی اور اس کے سامنے سب فوٹو ڈیلیٹ کر دیتی ہے وہ جینگ کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کر رہی تھی اگلے سن میں باؤ ڈوچینگ کو گھر پر بلایا تھا پھر وہ جینگ اور اس کی فوٹو دکھاتا ہے وہ پوچھتی ہے یہ فوٹو کہاں سے ملا باؤ کہتا ہے جی اے دی ہے پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سب فوٹو ڈیلیٹ کی ہوگی ہم اس پر بلیب نہیں کر شکتے ہیں ڈوچینگ کہتی ہے میری اور جینگ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے پر جینگ اس سے بحث کرنے لگتا ہے تو باؤ انہیں روک کر اس میٹر کو ہینڈل کرنے کیلئے ایک آئیڈیا دیتا ہے تم دونوں ایک ساتھ میں رہو یہ سنتے ہی دونوں منع کر دیتے ہیں باؤ انہیں سمجھاتا ہے یہ پرابلم کے لیے یہی سولیشن ہے تم لوگ ڈیسائٹ کرو تم دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں ڈوچینگ سوچتی ہے اگر وہ گھر پر رہے گی تو اس کی بیماری کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے گا اور وہ جینگ کے گھر پر رہنے کیلئے مان جاتی ہے یہ سن کر دونوں حیران تھے ڈوچینگ یہاں پر رہنے کیلئے اپنی کنڈیشن بتاتی ہے اسے ایک الگ روم چاہیے اور جینگ سے کہتی ہے تمہیں اپنے بیڈ ورڈ بولنے کیلئے مافی مانگنی ہوگی جینگ میں کب اسے کیا بولا ہوں سوچ رہا تھا پھر اسے یاد آتا ہے کل وہ اسے بہت بورا بھلا بولا تھا پر وہ مافی نہیں مانگتا ہے اسے لئے ڈوچینگ وہاں سے چلی جاتی ہے باؤ جینگ کو سمجھاتا ہے اور اسے مافی مانگنی کے لئے کہتا ہے پر وہ بات نہیں سونتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سن میں ڈوچینگ میوجک سٹور جاتی ہے جین وہاں پر آتا ہے اور تم مجھے کیوں بلائی ہو پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے ہم دونوں کی فوٹو کوئی کلک کر لیا ہے جین تمہیں کسے پتا چلا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے جی ای وہ فوٹو کھری دی ہے اور جینگ کو دی تھی اگر یہ فوٹو پبلک میں چلی جائے گی تو تم بھی پرابلم میں آ جاؤ گی جین کہتا ہے تم یہ سب کے بارے میں ٹینشن مت لو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں مجھا کرنے لگتا ہے تو وہ کہتی ہے ابھی مجھا کرنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں دوبارہ نہ ملے یہی صحیح ہوگا جین کہتا ہے مجھے ابھی کچھ کام ہے تو میں جا رہا ہوں بول کر چلا جاتا ہے پر وہ جانتا تھا کہ یہ سب جی اے کی ہے اور وہ بہت گسے میں تھا اور یہیں پہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تینک یو فر واشنگ